بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین عید فطر قریب ہے اور عید فطر کی آپ سب کو مبارک بات پیش کرتے ہیں ساتھ ساتھ عید کے دن کے واجبات میں سے ایک واجب فطرہ نکالنا ہے اور فطرے کے اہم مسائل پر گفتو کرنا ضروری ہے کیونکہ سب سے پہلی چیز یہ کہ فطرہ کب نکالا جائے فطرہ ہم ماہ رمضان میں بھی نکال سکتے ہیں اور تمام مراجعہ کا تقریباً فتوہ یہی ہے کہ ماہ رمضان میں اگر آپ کی نظر میں کوئی مستحق ہے تو فطرہ نکال کے پہلے سے دے سکتے ہیں لیکن اس کا آخری وقت اگر نماز عید فطر آپ پڑھ رہے ہیں تو نماز سے پہلے پینور احتیاط واجب آپ کا فطرہ آدھا ہو جانا چاہیے اگر نماز نہیں پڑھتے تو زبال سے پہلے اپنا فطرہ نکال دیں فطرہ کس کا واجب ہے فطرہ ہر وہ شخص جو آپ کا نانخار ہے گھر میں باپ ہیں دادا ہیں بھائی ہیں جن کے خرچے اٹھا رہے ہیں ان کا فطرہ جو خرچہ اٹھا رہا ہے اس کے اوپر واجب ہے اگر آپ کے ہیں مہمان آتا ہے شب عید فطر اور آپ کے ہیں رکھتا ہے تو وہ بھی آپ کا نانخار شمار ہوگا اس کا بھی فطرہ آپ کو دینا واجب ہے لیکن وہ بچہ جو شب عید فطر سے پہلے دنیا میں آیا ہے اس کا بھی فطرہ واجب ہے ماں کے شکم میں لیکن جو بچہ ہے اس کا فطرہ واجب نہیں ہے تو یہ واجبات میں سے ہے اور چھوٹے ہوں بڑے ہوں بالے ہوں نا بالے ہوں سب کا فطرہ دینا ہے فطرے کی مقدار کتنی ہے فطرے کی مقدار تین کیلو گرام اناج کے ہوں آٹا چاول جس سے بھی آپ حساب کرنا چاہیں حساب کر سکتے ہیں اور اس کی قیمت دینا کافی ہے خود اناج دینا ضروری نہیں آپ اس کی قیمت نکال کے کسی بھی مستحق کو اپنے شہر کے مستحق کو دیں کیونکہ آگا کہیں یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم دوسرے شہر بھیجیں مگر یہ کہ آپ کے شہر میں مستحق نہ ملا ہو تب آپ دوسرے شہر میں بھیج سکتے ہیں مستحق کون ہے غریب غربہ شیعان حدر کررار اگر حد تل امکان اگر موجود ہیں تو انہیں ادا کیا جائے اور ایسے افراد نہ ہو جو نماز نہیں پڑھتے روزے نہیں رکھتے اور فطرہ لینے کھڑے ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں کو دینا بے نمبر احتیاط واجب کافی نہیں ہے فطرے کے حوالے سے یہ اہم مسائل تھے اور اس کے علاوہ نماز میں بھی کوشش کریں کہ ہم زیادہ زیادہ نماز میں شرکت کریں اس نماز کے بہت تعقید ہے مستحب ہے غسل عید فطر کریں اور فرادہ اور جماعت دونوں طریقے سے یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے